اوورسیز ہسپتال منڈی بہاودین میں آئی سی یو بنانے کا خواب سپین میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے عطیات سے شرمندائے تعبیر کر دیا اسی بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ سما بارسلونا قمر فاروق اوورسیز ہسپتال منڈی بہاودین کے لیے بارسلونا میں فنڈریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فرانس سے اوورسیز ہسپتال منڈی بہاودین کی ٹیم میمبران اجاز بابرساہی چیئرمن اوورسیز ہسپتال فرہان بابر وڑائچ عبدالروف گوندل ناصر عباس تارڈ تصور عباس تارڈ اور ظاہر اقبال تارڈ نے خوش سوسی شرکت کی بہت اچھا قدم ہے ساڑھے زلے واسطے غریب عوام جنا واسطے علاج دی سلطانہ فنڈریزن تقریب میں کمیونٹی کو ہسپتال کی ضرورت اور اس میں انتہائی نگداشت یونٹ کے قیام کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا تقریب میں موجود پندرہ مخیر شخصیات نے سلانہ بنیادوں پر اتیاد کا وعدہ کیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے دوست ہمارے پاس یہ توقعات لے کے آئے تھے اور ہم اور ہمارے دوستوں نے کوشش کر کے ان کی توقعات پر پورا اترے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ممبرشپ بھی دیا ہے اور آگے بھی اس ہسپتال کے لیے منت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اہلیان بارسلونا جو ہیں اس کمیونٹی نے ہمیشہ اپنی فراخ دلی اور مہمان نوازی کا ثبوت دیا ہے جہاں پر جو بھی فلا کے لیے رفا کے لیے اپنے ملک کے لیے جہاں پر جو بھی آیا ہے اس کو ہمیشہ ہم نے اپنی استطاع سے بڑھ کر جو ہے اہلیان بارسلونا نے اس کے ساتھ تعامن کیا ہے اور آج پھر یہی مشک جو ہے وہ دورائی گئی ہے اس کارے خیر میں اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ اہلیان بارسلونا نے روشن کر دی ہے اور آئی سی یو بچوں کا جو ہے وہ ڈونیٹ اوورسیز ہاؤسپیٹل کو کر دیا گیا ہے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اوورسیز ہسپتال میں غریب عوام کا علاج بلکل مفت ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اس اسپیٹل کو مزید وسیع کریں گے اور ہماری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے اور ہمارے بھائی دن رات اس پر محنت کر رہے ہیں جو تیس بیڈ کا ہے دوستوں اور بھائیوں کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس کو اور بڑھائیں گے اور یہ کام رکے گا نہیں یہ ہمارے دوستوں کے تعاون سے منڈی باؤدین میں یہ فلائی کام انشاءاللہ ہمارے جاری رہیں گے تمام اعلیان بارسلونا اور اسپین کا بے حد شکریہ جنہوں نے دل کھول کے تیار دیئے اور قریب بیس ہزار یورو کے ہمیں ڈونیشن دیا ہے اور اس کے علاوہ پندرہ افراد نے غالباً سلانہ ممبرشپ بھی لی ہے پندرہ لاکھ کی اور اس سے بڑی صدقہ جاریہ نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم اگلی بار بھی آئیں گے اسپین میں کسی اسی مقصد کے لیے تو ہمیں میوس نہیں کیا جائے گا اور ہمارے کاف لے کے یہ بنیں گے ساتھی جذبہ اورسیز کا ہمیشہ اپنے ملک کے والے سے بے مثال رہتا ہے کبھی سلاب آئیں زلزلہ آئے کوئی والفیز کے کام ہو تو ہمیشہ اپنی حصیت کے مطابق ہر انسان اس میں شامل ہوتا ہے اپنی طاقت کے مطابق کسی نے دس دیئے کسی نے ہزار دیا کسی نے پانچ ہزار دیا تو سب اپنی تفیق کے اپنے جذبے کے مطابق اس نے دیا اور وہ کسی کا دس یورو بھی اتنے ہی طاقت رکھتا ہے کسی کے ہزار یورو کے برابر ہم تمام اورسیز کا بہت شکر گزاہ رہے ہیں تقریب کے شرکہ کے لئے زیافت کا احتمام چہدری سکندر حیات گوندل اور فیض اللہ صاحی نے کیا اورسیز پاکستانیوں کی جانب سے چہدی تنزیل رحمان رانجا بابر اجاز میکن مزر اقبال رانجا غزنفر علی رانا تاہر فاروق وڑائت چہدری سابر اختیار تارڑ اور عرفان اصل مانگٹ نے فنڈ ریزنگ کا انعقاد کیا پھیر کا جذبہ فلاحی جذبہ اورسیز پاکستانیوں کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہو سلاب ہو زلزلہ آ جائے یا پاکستان کی کوئی آواز اٹھے کے ڈیمز بنانے ہیں تو پاکستانی دنیا بار میں جو اورسیز پاکستانی ہیں وہ لف بیک کہتے ہیں کمر فاروق سما نیوز بارسرونہ سپین